گوجری زبان میں اپٹیٹ سنیے انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ جڑو بھی غلط کم کر ہے پھر اس نہ چھپانوں چاہے لیکن وہ چھپ نہیں سکتا اور بلاخر ظاہر ہوئی کہ رہے لہٰذا جڑا لوگ یوں سمجھیں کہ وہ ظلم کرن کے باوجود مواقضہ تو بچیں گا ان تو عساب نہیں لیو جاسے وہ خوش فہمی اور خود فریبی ماں مبدل آئیں بہارت بھی اپنا سیح کرتو تا نہ چھپان کا لقص جتن کر رہے ہوئے بہارت مقبوزہ رہا سے جمع کشمیر میں جی ٹوانٹی سربائی اجلاس منعقد کراک ہے علاقہ میں کشمیر کی صورت عالور آمن کا ایک غلط اور گمراکون بیانیاں نہ سچو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوئے کشمیر میں جی ٹوانٹی اجلاس منعقد کران کو مقصد آمن کا چوٹھا دعوان کی تصدیق کرنی ہے جی ٹوانٹی سربائی اجلاس کو مقصد کشمیر میں بہارت کی طرف و انسانی حقوق کی سنگین خلاف فرضیاں تو بین الاقوامی توجہ ہٹانی ہے کشمیر میں جی ٹوانٹی سربائی اجلاس کی محضبانی کو مقصد مقبوزہ رہا سے جمع کشمیر کی صورت عال کا حوالہ نہڑ بین الاقوامی برادری کی اکھیاں ماں توڑ کرنی ہے کشمیر میں اس اجلاس کا انعقد کو مقصد کشمیر کی جد و جہدی آزادی کا وارا ماں حقیقتنا مسخ کرنو ہے چین نے کھل کے اس اجلاس کی مخالفت کر دیتی ہے بہارت دنیا میں یوں ڈنڈورو پٹنو چاو ہے کہ کشمیر میں صاحب اچھو ہے حالانکہ کشمیر کی صورت عال اس کے برعکس ہے بہارتی مقار غاصب حکومت نے پانچ اگست دوزار انہی ماہ کشمیر کے خصوصی حیثیت کا خاتمہ تو بعد وے وے مظالم کیا جنہ کی کیفیت جان کا انسانیت کو سر شرم نال جک جائے گو کشمیر کا لا تعداد لوکانہ ناکردہ جرائم کی پاداش ماں پسے دیوار زندہ کر دیتو گئو زیمیاور قبض و نصاب تعلیم ماں تبدیلی اردو زبان کو خاتموں سینک اور پندت کالونیاں کو قیام ڈومیسائل کا قانون ماں تبدیلی ایسا غلط اقدمات ہیں جنہ نہ کشمیری قوم کسی بھی صورت ماں کامیاب نہیں ہوندے سای تجزیہ نگارہ کو کنوہ کے بھارت اس طرز کا اجلاسہ کو انقاد کر کے بھی حقائق نہ چھپا نہیں سکتا ہے